بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف دوڑنے کا مطالبہ اور اس کے تقاضل قرآن میں فَفِرُّ رُوِ اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑ اس آیت سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ جب بند مومن کی حصے سے ہمارا مقصود اللہ ہے تو اللہ تکرسائی حاصل کرنے اور اس کے قرب کے مقامات تے کرنے کے لئے جسم و جان کی ساری طوانہی حصر کرو اس آیت میں اللہ کے طرف سوسطرف تاری سے چلنے کی نفی ہوتی ہے سوسطرف تاری کا مطلب عبادت اور ذکر فکر میں رسمی طور پر یا جزئی طور پر جننا ہے اور اس طرح جننا ہے جس میں زوگ شوق اور محبت کی حالت موجود نہ ہو جب اللہ ہی ہمارا مقصود اور محبود ہے تو اس مقصود کے حصول کے دوسرے سارے کاموں کو اس مقصود کے تابع منائے بغیر اللہ تکرسائی مشکل ہے اللہ کے طرف دوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ نفس جو اللہ کی علویت میں شمولیت کا دعویتار ہے ذکر فکر کے ذریعے اس کی علویت کے بدھ کو پاش پاش کرنے کے لئے جان تو مجاہدوں سے کام لے کر اللہ کی علویت کو اپنی ذات پر مکمل طور پر غالب کرو اس کی علامت یہی ہے کہ نفس کی خواہشات اور اس کی مرادیں پامال ہو جائیں اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت دنیا پر کے کاموں اور محبودانیں باطل پر غالب آ جائیں ایمان کے حقیقے تقاضے بھی اسی سے وابستہ ہیں کہ ساری سرگرمی کا مرکز اور محبود اللہ بن جائے دشمنی ہو تو اللہ کے لئے ہو دوستی ہو تو وہ بھی اللہ کے لئے ہو کسی کو نواز نہ ہو تو اللہ کے لئے ہو اللہ کے لئے دھوڑنے کا مقصود یہ بھی ہے ذکر فکر اور راہ محبود میں اتنے مجادوں سے کام لو کہ غیر اللہ سے محروبیت ختم ہو جائے اور اللہ کے دین پر چلنے اور اس کی مکمل اطاعت یہ راہ میں حائل مشکلات دشواریں سارے اجابات دور ہو جائیں اور اسلام